السلام علیکم آج انٹر ٹیسٹ کے ہماری تیسری کلاس ہے اور اس میں بھی ہم جو فاسٹ چپٹر ہے سٹیشومیٹری اس کے حوالے سے کچھ اپسی کیو سول کریں گے اس سے پہلے بھی جو ہم دو ویڈیوز بنا چکے ہیں دو لیکچرز جو میں اپلوڈ بھی کر چکا ہوں تو وہ بھی سٹیشومیٹری ہی چپٹر کے حوالے سے تھے اور اس میں ہم نے نمبر آف بارڈز اور نمبر آف آئینز نمبر آف مالیکیوز اور نمبر آف ایٹمز کو مولز کے ذریعے سے اور امون کی ذریعے سے معلوم کیا تھا اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ٹاپک طور سے چینج ہوا ہے اور یعنی کہ نمبر آف مالیکیوز یا ایوگرگرو نمبر سے ہٹ کے آج ہم وولیم کی طرف آ رہے ہیں تو ٹاپک کا نام ہے جو تیرمینیشنس آف وولیمز یعنی کہ وولیم کو ہم کس طرقے سے معلوم کر سکتے ہیں کسی بھی گیس کے وولیمز کو اچھے یہاں پر جو ٹرم یوز ہوئی ہے وولیم کی تو یہاں پر جو ہم فارماس میں یوز کریں گے وہ مولر وولیم آئے گا اور مولر وولیم کونسا وولیم ہوتا ہے کہ ایک مول کوئی بھی گیس ہو اس کا جو وولیم ہوگا اس کو مولر وولیم کہتے ہیں یعنی کہ وان مول آف گیس کو مولر وولیم کہا جاتا ہے اور تمام گیس جتنی بھی ہمارے پاس گیس ہیں چاہے پولر گیس ہیں چاہے نان پولر گیس ہیں چاہے ہمارے پاس نوول گیس ہیں ان تمام گیس کا جو مولر وولیم ہوتا ہے اس کی امانٹ فکس ہوتی ہے اور وہ تقریبا ہوتی ہے وی ایم is equal to 22.414 دیزی میٹر کیوگ یہ ہمارے پاس ایک ویلیو ہے جس کو ہم مولر وولیم کہتے ہیں کوئی بھی گیس ہو اگر اس کا وولیم اس کا جو مول ہے وان مول ہوگا اس کی یہ ویلیو ہوگی جو کی ہمارے پاس ایک فکس ویلیو ہمارے پاس ہے مولر وولیم اب فرسٹ ایم سیکیوز کی طرف چلتے ہیں فرسٹ ایم سیکیوز ہمارے پاس ہے کہ how much hydrogen gas occupy وولیم when two moles are present in a surrender اگر آپ کے پاس surrender ہو اور اس surrender کے اندر two moles of hydrogen gas وجود ہو تو وہ کتنا وولیم آپ کو پائے کریں گی تو اس کے لیے جو فرمولا ہمارے پاس ہے وہ کچھ اس طرقے سے ہے تقریبا اسی سے ملتا ہی آپ کے پاس فرمولا ہے ملتا ہے وولیم of اور بھی ایم مولر وولیم کو شو کرتا ہے جو ابھی جس کی ویلیو میں نے یہاں پر لکھی مطلب کوئی بھی گیس کا ون مول ہوگا تو اس کی ٹوائنٹ پور ون ہوگی کیونکہ یہاں پر جب ہم ون لکھیں گے تو ون کو مولر وولیم سے ملتپلائی کریں گے تو ٹوائنٹ پور ون فور ہی انسر آ جائے گا تو اب ہم اس numerical کے مطابق اگر ہم اس کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس n کی جو ویلیو ہے وہ 2 ہے تو یہاں پہ ہم 2 لکھ دیں گے اور مولر وولیم کے ویلیو فکس تھی جو کی تھی 22.414 دیسی میٹر کیوب اس کو ہم multiply کر دیتے ہیں اس کے ساتھ تو 24's are 8 21's are 2 24's are 8 22's are 4 22's are 4 تو یہ کچھ ہمارے پاس answer بنتا ہے تو 44.8 to 8 جو ہے وہ اس mcqs کا answer سمارے پاس ہوگا جو کہ c option جو ہے وہ اس mcqs کا ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک چیز ابھی ذہن میں رکھنی ہے وہ کیا رکھنی ہے کہ دیسی میٹر کیوب اور لیٹر آپس میں برابر ہوتے ہیں یعنی کہ 1 دیسی میٹر کیوب equal to 1 لیٹر ہوتا ہے یہ دونوں یونٹ دیسی میٹر کیوب اور جو لیٹر ہے یہ وولیم کی یونٹ ہے اب ہم چلتے ہیں next mcqs کی طرح ہمارے پاس second mcqs ہے اس کے اندر میں نے کچھ values change کر دی ہے اور compound بھی change کیا ہے اور جو option سے ہم دیکھتے ہیں ان میں سے کون سا option جو ہے وہ ٹھیک option ہوگا کہ methane gas occupy volumes when 8 grams present in a surrender یعنی کہ methane gas کے اگر 8 grams surrender میں وجود ہو تو وہ کتنا وولیم occupy کرے گی تو ان میں سے کون سا option جو ہے وہ ٹھیک ہوئے پاس ہوگا تو سب سے پہلے ایک چیز ہے میں رکھنی ہے last time بھی ہم اس طرح کے mcqs off کر چکے ہیں اگر کسی بھی یعنی کہ mall related جو ہمارے پاس ڈیسیو میٹر ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے پاس mcqs ہوں اگر اس میں کوئی چیز amount میں دی ہوئی ہو تو وہ given amount ہوتی ہے جب وہ given amount ہوتی ہے تو molar mass آپ کو لازمان پتا ہوگا چاہیے تو methane gase جو ہے اس کا جو فارمولا ہے وہ ہے CH4 جب CH4 اس کا فارمولا ہے تو carbon کا جو mass ہے وہ 12 ہے اور hydrogen کا mass 4 ہے تو total ہمارے پاس یہ ہو جاتا ہے 16 gram per mole یعنی کہ methane gase کے ایک mole کا mass 16 gram ہے تو اب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس فارمولا وہی ہوگا جو ہم نے پہلے ہم نے لکھا تھا تو اس وقت ہم لکھیں گے volume of methane volume of methane is equal to n multiply by molar volume آ جائے گا اب n کیونکہ mole ہے اور mole تو ہمارے پاس اس وقت question میں دیا نہیں ہے بلکہ کیا دی ہوئی ہے ہمارے پاس amount دی ہوئی ہے تو amount کتنی ہے 8 gram تو given amount 8 gram ہم لکھ دیں گے اوپر اور نیچے ہم لکھ دیں گے اس کا molar mass molar mass کتنا ہے 16 ہے تو 16 آ جائے گا multiply by molar volume جو کہ ہے 22.414 decimetre cube کیونکہ molar volume اس کی ویڈیو فکس ہے ایک mole کوئی بھی gas ہو اس سے کوئی فرم نہیں پڑتا ہے اس کا اپنا molar mass کتنا بھی ہے اس کا volume fix ہوگا 22.414 اگر ہم دیکھیں تو یہ canceling ہو رہی ہے 8 ones are 8, 8 tws are 16 اس 2 کو ہم اس کے ساتھ divide کرتے ہیں تو 2 ones are 2 2 ones are 2 2 ones are 2 2 tws are 4 0 2 sevens are 14 تو answer ہمارے پاس آ جائے گا 11.207 decimetre cube تو اس کا جو ٹھیک option مہارے پاس بی option جو ہے وہ ٹھیک option ہوگا اب ہم چلتے ہیں next MCQs تیسرا MCQs جو ہے وہ بھی volumes کے لحاظ سے ہی ہے اور تیسرے MCQs میں چینج کر دیا ہے نومریکل کے اندر کچھ ہے اس کے لحاظ سے ہوگا کہ نومریکل نومریکل یعنی اوپر ہم given particle لکھتے ہیں نیچے اوپر کیا لکھیں گے نیچے ہم کیا لکھیں گے اس کے اوپر کیا لکھیں گے ان کے اس طرح سے ہو جائے گا تو given particle جو ہمارے پاس ہے وہ ہے 3.01 ملٹی پلائے بے 10s power 23 نیچے اوپر کیا لکھیں گے نوبر آ جائے گا 6.02 ملٹی پلائے بے 10s power 23 ملٹی پلائے بے مولر وولیم اور مولر وولیم کی ویلیو فکس ہوتی ہے جو کہ 22.414 دیسی میٹر cube ہمارے پاس آ جائے گا یعنی کہ یہ ہمارے پاس اس کا ایک لحاظ سے آپ کے پاس کیا جائے گا answers ہمارے پاس آ جائے گا تو اگر ہم تو اگر ہم اس کی cutting کرتے ہیں تو 3.01 10s power 23 6.02 10s power 23 موجود ہے تو اس میں 10s power 23 10s power 23 cancel ہوتی ہے اگر ہم اس کو اس کے ساتھ cancel کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس 1sہ ہوگا اور یہ آپ کے پاس 2sہ ہوگا یعنی کہ 3 1sہ 3 2sہ آپ کے پاس ہو جائے گا اب اس کے ساتھ بھی cancel کرنا ہے یعنی کہ 2 1sہ 2 یہاں پر بھی کیا جائے گا 2 1sہ 2 2 1sہ 2 2 2sہ 4 0 & 7 تو ہمارے پاس اس کا انثر آ جائے گا 1 1.207 ڈیسی میٹر کی ہوگا تو یہ آپشن ہمارے پاس یہاں پر ڈی آپشن جو ہے اس ایمسی کیوز کا ٹھیک آپشن ہوتا تو اس ٹھیکے سے تھرڑ ایمسی کیوز ہمارے پاس کمپیٹ ہوتا ہے آج کی ویڈیو کا نیو جو ٹاپک ہے وہ اس وقت پرسنٹیج کمپوزیشن سب سے پہلے ہم نے وولیم کے حوالے سے تین جو ایمسی کیوز تھی ان کو سوال کیا اب پرسنٹیج کمپوزیشن کے حوالے سے کچھ ایمسی کیوز کو سوال کرتے ہیں تو ہمارے پاس نمبر فور ایمسی کیوز ہے وہ ہے What is the percentage of Sulfur in Sulfur ڈائیو سائیڈ Sulfur ڈائیو سائیڈ میں سلفر کی کیا پرسنٹیج ہمارے پاس ہوگی دیکھیں پرسنٹیج آپ کسی چیز کی بھی فائنڈ کریں چاہے آپ اپنے نمبر کی پرسنٹیج معلوم کریں جو آپ کو FAC میں پرسنٹیج معلوم کریں تو فرمولا سیم ہوتا ہے تو پرسنٹیج کا فرمولا کیا ہے اگر آپ نے کسی ایک سپیسفک کی پرسنٹیج معلوم کرنی ہے تو اس کی لیے ہے پرسنٹیج of Sulfur in Sulfur ڈائیو سائیڈ is equal to is equal to جب آپ لکھیں گے تو اوپر آپ لکھیں گے جو آپ کو required ہے کس کی پرسنٹیج آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اوپر لکھ دیں گے تو جو ٹوٹل نمبر ہوگا وہ نیچے لکھیں گے تو اسی چکے سے جب آپ اپنی مارٹس کی برسنٹیج نکالتے ہیں تو تب بھی آپ آپ اوپڈین نمبر اوپر لکھتے ہیں ٹوٹل نمبر نیچے لکھتے ہیں مرٹیپلائے بہنڈرڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو سلفر ڈائیو سائیڈ ہے تو اس میں جو سلفر موجود ہے اس کا ماس ہوتا ہے 32 اور جو اوپسیجن ہے ایک اوپسیجن سسٹین ہے تو ٹو اوپسیجن ہمارے پاس کتنے ہو جائیں گے ٹھارٹی ٹو ہو جائیں گے تو ٹوٹل اگر جمع کریں تو یہ سکسٹی فور بنتا ہے تو ہمارے پاس اوپر جو آنسر آپ کے پاس آئے گا وہ اوپٹین آئے گا اور اوپٹین ہمارے پاس کتنا ہے آپ کے پاس یعنی کہ اوپٹین کا مدرب یہ ہے کہ کس کا ہم نے پرسنٹیج معلوم کرنا ہے وہ ہے سلفر تو ٹھارٹی ٹو نیچے سکسٹی فور آ جائے گا مالٹیپلائے بے ہندرڈ آ جائے گا تو ٹھارٹی ٹو وانزہ ٹھارٹی ٹو ٹوزہ اب اس کو بھی اگر آپ کینسل کرتے ہیں اس ٹو کو اس کے ساتھ تو ٹو وانزہ ٹو فائنزہ ٹین زیرو تو کتنا آنسر آ گیا ہمارے پاس فیفٹی پرسنٹ آنسر آ چکا ہے تو اس ایم سی کیوز میں جو سلفر کی پرسنٹیج ہے سلفر ڈائیو سائٹ کے اندر وہ ہمارے پاس فیفٹی پرسنٹ ہے تو جو ٹھیک اپشن ہے وہ ہمارے پاس ہے سی جو کہ فیفٹی پرسنٹ ہے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز کی پر سیکنڈ ایم سی کیوز میں کمپاؤنڈ کو میں نے چینج کیا ہے اور اس میں ہم نے لکھا what is the percentage of کاربن in کاربونیٹس کاربونیٹس ہمارے پاس ایک آئین ہے ابھی اس میں ہم نے کاربون کی پرسنٹیج معلوم کر دی ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی کمپاؤنڈ کے اوپر جب مائنس کا سائن آ جائے مائنس چارج ہو یا پلاس چارج ہو اندر جو آکسیڈیشن سٹیٹ ہوگی تو آکسیڈیشن سٹیٹ کا تعلق نمبر آف الیکٹرون سے ہوتا ہے یہاں پر کتنے نمبر آف الیکٹرون لوز ہوئے ہیں یا کتنے گین ہوئے ہیں تو ہم جب پرسنٹیج معلوم کرتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹس کی کمپاؤنڈ کے اندر تب ہم اس کا اٹامک ماس دیکھتے ہیں تو اٹامک ماس میں الیکٹرون کا کوئی رول نہیں ہوتا کیونکہ اٹامک ماس جو ہمارے پاس ہے وہ سم آف پروٹرون اور نیوٹرون ہے الیکٹرون تو اس میں موجود نہیں ہے اس لیے اگر کسی کمپاؤنڈ کے اوپر چارج بھی موجود ہو تو تب آپ نے اس کے چارج سے گوڑانا نہیں ہے کہ اس میں چارج آ چکا ہے تو اٹامک ماس میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوگی تو اس کمپاؤنڈ میں بھی ہمیں کس کی پرسنٹیج ماہ دوم کرنی ہے کاربن کی پرسنٹیج ماہ دوم کرنی ہے تو اسے وہی فارما لکھیں گے کہ پرسنٹیج آف کاربن ان کاربونیٹس ان کاربونیٹس میں جب پرسنٹیج ابھی ہم یہاں پہ لکھیں گے تو ہمارے پاس اس وقت کاربونیٹ ہے کاربونیٹ میں کاربن جو ہے وہ 12 ہے اور اوکسیجن 3 ہے تو 3 مالٹیپلائی بے 16 یعنی کہ 48 تو ٹوٹل اگر ہم اس کو پلس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 60 تو 60 آپ کے پاس ٹوٹل ماس ہے اس کا ٹوٹل ماس مجود ہے تو اوپر ہم نے کیونکہ کاربن کا پرسنٹیج والوں کریں تو اوپر کاربن کا ماس لکھیں گے کاربن کا ماس ہے 12 اور ٹوٹل ماس کتنا ہے ٹوٹل ماس ہے مالٹیپلائی بے 100 ٹوال ونزہ ٹوال ٹوال ونزہ ٹوال ہمارے پاس 60 ہو جائے گا اس 5 کو اس سے ڈوائیڈ کریں گے تو انسر کتنا آ گیا ٹوئنٹی پرسنٹ آ چکے ہیں تو یہ ڈ اوپشن جو ہے ٹھیک آپ کے پاس اوپشن ہے تو اس ٹھیکے سے آج کے لیکچر کے اندر ہم نے دو ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے پہرا ٹاپک ہمارے پاس تھا ڈیٹرمنیشن وولیم کہ وولیم کو کیسے فائنڈ کرتے ہیں اور جو دوسرا ٹاپک تھا وہ پرسنٹیج کمپوزیشن ہے اور اس سے ڈیٹیٹڈ اگر کوئی اور ایمزی کیوز ہو جو آپ سمجھنا چاہ رہے ہوں جو آپ کو نہ سمجھا رہا ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو انشاء اللہ ہوسکیو پر ویڈیو ناکراب کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیکس